ابھی آپ کو بتائیں کہ ثقافتی تہوار تو خونی تہوار بنانے والوں کے خلاف پولیس ترگرم ہے تھانا غلام محمد آباد اور رضا باد پولیس کی مشترکہ کاروائی بھاری مقدار میں کیمیکل دور بنانے کا سامان اور کیمیکل دور کو قبضے میں لے لیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے علی سے علی اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ ملکمان جو ہیں وہ موقع سے فرار ہونے میں کام جاب ہوگئے جبکہ تین تھانوں کی یہ کاروائی تھی جس میں باری مقدار میں کیمیکل دور جو ہے وہ کبضہ میں لے لیا گیا ہے یہاں پر معرفات موجود ہیں سید عمروزہ شاہ جو کہ ایسے چوک تھانا گل پرک بھی ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ آج کیا تفصیلات تھا اور یہ کاروائی جو لاحی عمل میں لائی گئی ہے یہ کس طرح سے آپ نے سر انجام دی ہے یہ خونی کھیل جو ہے یہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے فیصلہ بات پولیس جو ہے وہ بڑی پرازم ہے ہم نے اویرنیس کے لیے تمام جو ہے اس میں والدین کو اور سکولوں میں کالیجز میں تمام بچوں کو ہم نے اویرنیس کے لیے میسیجز بھی دی ہیں اس کے علاوہ اس کو ختم کروانے کے لیے اور یہ کام وہ کرنے کے لیے والدین کو بقیادہ طور پر ہم اویرنیس دے رہے ہیں آج اسی سلسلہ میں ہم نے جو ان کی مدر جہاں سے یہ کریئٹ ہوتی ہے جہاں سے بنتی ہے مدن پورا جو ہے وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب عثمان مڈائش صاحب تھے اور ایس ایچو غلام حمد آباد رانہ راشد اور اس کے علاوہ ایس ایچو صاحب رانہ مزرالاک صاحب ایس ایچو غلام ایس ایچو رضاباد تو یہ ہم تمام دوستوں نے مل کے ٹیم کے طور پر ہم نے وہاں پریشن کی ہے اور کافی مقدار میں وہاں سے ہم نے دور جو ہے وہ برامند کی ہے اور جو بیجنے والے ہیں ان کے خلاف جو ہے تھانا غلام حمد آباد میں وہ کاروائی ہو رہی ہے تو اس حوالہ سے یہ آپ کا میں شکریہ دا کروں گا آپ کے چینل کا کہ آپ اس میں یہ ویرنیس دیں لوگوں کو کہ یہ بری بات ہے اس سے لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں اور زندگیاں قیمتی جو اینا وہ ضائع ہو جاتی ہیں ایک چھوٹے سے کھیل سے سونی کھیل سے پریز کریں شکریہ جی ملکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ خونی کھیل ہے جس کی وجہ سے شہریوں کے گلے کٹ جاتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ جائیں وہ موت کے گاٹ اتار دیئے گئے ہیں اسی خونی کھیل کو کھیلتے ہوئے جبکہ کیمیکل دور جو ایسی دور ہے اگر کسی کے گلے کے اوپر یہ چل جاتی ہے تو اس کا گلہ جو ہے وہ محتج بار کٹتا ہوا نظر آیا جبکہ آج کی جو کاروائی ہے ڈی ایس پی اسمان وڈیش کے کہنے پر ان کی زیرے نگرانی تھانا گلبرک سیدی رمضہ شاہ اور تھانا غلام حمد آباد اور تھانا رضا باد کی جو ایک بڑی کاروائی ہے جس میں مدربورہ کلی نمبر آٹھ اور ساتھ ایک باری مقدار میں جو دور کیمیکل دور جو کہ بنانے والی فیکٹری کو حسیل گیا گیا اور وہاں سے جو کیمیکل بنانے والے کا جو سمان کا علاق ہوتا ہے اس کو بھی قبضہ میں لے لیا گیا ہے سمان کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے علی حیدر بہت شکریہ